اسلام علیکم میرے نام ہے سید ایس میڈز اور ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ایک بہت بڑی پرسنیلٹی موجود ہیں عدیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کے مداج نہیں ہیں آپ نے ان کے گانے وغیرہ تو پیروڈی سانگز وغیرہ تو آپ نے ان کے دیکھے ہوں گے اور بہت سارے اکثر یہ اپنے آرٹ کے اندر جو بہت بڑے بڑے تذیعے بھی کرتے تھے ہیں جو لوگوں کو پتا ہے اس کے بارے میں ہیں عدیل بھائی یہ جو پیچھے ہم گھر دیکھ رہے ہیں جو محمد علی جنہ کی پروپرٹی تھا ان کی ریائش گاہ تھی 1943 کے بعد انہوں نے اس کو انہیں اپٹین کیا یہاں پہ رہے بقاعدہ وہ اس کو جلانے کا مقصد کیا ہے مطلب یہ وہ جگہ ہیں جو شاید دشمن یہ خواہش رکھتا ہو کہ ہم جنہ ہاؤس کو کیپچر کریں اور جنہ ہاؤس میں جلانے کی نا ریزن ہوتی ہے تو جو اصل انسائٹ سٹوری ہے نا کہ اس کو جلائے کیوں گیا وہ بڑی خطناک اور ٹریجک سٹوری ہے ہمارے نا جو زمان پاک سے اور بنی گالا کا راستہ نا تقریباً تین سے چار گھنٹے گیا ہمیں جو ایک ایسی پلیس شاید تھی سننے میں آ رہا ہے اور آپ بڑے باوسوق ذرا یہ بات کریں کہ لاہور کے ایک سینٹر پوائنٹ میں ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پر چلا کٹ سکے جہاں پر زندہ مرگیاں جلا سکے ہیں آپ خود سوچیں نا کہ خان صاحب کو صبح کوئی شالی والی خبر دینی ہے تو چار گھنٹے تو جانے میں ہی لگ جاتے ہیں بنی گالا اور وہاں پر زندہ مرگیاں بندوبست کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو اب انہوں نے سوچا کہ یہاں پر ہمیں ایک ایسی جگہ بنا لیتے ہیں جہاں پر آگ شاگ لگی ہو فائر جو یہ راک ہے نا یہ سارا پلینڈ ہے سب پلینڈ ہے اب آپ کو کچھ عرصے میں خان صاحب وزیراعظم انتے بھی بھی نظر آجیں گے یہ ساری ایک ایک کمیونٹی ہوتی ہے اس کمیونٹی کے مجھے نام تو نہیں پتا لیکن وہ کمیونٹی نہ کبھی کسی کے جنازوں پر جاتی ہے نہ کبھی وہ کسی فوتکی میں جاتے ہیں نہ کسی مردے کے پاس جاتے ہیں اور آپ مجھے عمران خان کی لیگیسی دیکھ لیں وہ آج تک کسی جنازے میں نہیں گئے وہ کسی کی قبر کے اوپر نہیں گئے آج تک اور وہ کبھی بھی مردے کے پاس تو گئے ہی نہیں اگر تو اللہ معاف کرے ان کی والدہ کے جنازے پر بھی سنے وہ نہیں آئے تھے اپنی کرکٹ کو انہوں نے ترجیح دی تھی تو اب یہ جو وہ کمیونٹی ہے نا وہ کمیونٹی راک مانگتی ہے تو اب ان کو ایک چلی راک مل گئی ہے تو جو ان کے موکلات ہیں نا سارے وہ اس ٹیم پر بڑے طاقتور ہو گیا تو اب ہمیں بھی بچ کر رہنا پڑے گا بھی دیکھیں مغرب کی ازان ہو رہی ہے نا تندر سے آوازیں آ رہی ہیں جی ٹیپ کی اگر آپ نوٹس کر رہے ہیں نام سے آپ کو آ رہی ہوں گی کچھ آوازیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کے موکل اندر موجود ہیں جی 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 وہ خوش ہوئے ہیں بقیادہ آگ کو دیکھ کے جلاو گراؤ گوائلنس کو دیکھ کے بسکلی دیکھیں یہ جو نیگٹیو انرجی ہوتی ہے جو ڈاکنس ہوتی ہے وہ کیا مانگتی ہے خون مانگتی ہے وائلنس مانگتی ہے بلکل بلڈ مانگتی ہے اور اب سب سے انہوکی بات یہاں سے ایک مور چھوڑی ہوا تھا آپ اس پر ریسرچ کروانے جو مور چھوڑی ہوا تھا وہ جو واپس مور آیا نا اس کا ڈی این اے اور ہوگا اسی شکل کا ایک اور مور کو جلا تو نہیں تھی انہوں نے اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ مور کو جلایا ہے یا اس کے جو پنک ہوتے ہیں اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے یا اس کی بلڈ لائن کے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا پلے کرنا ہے لیکن آپ یقین کریں آہ مجھے اب عمران خان وزیراعظم بنتا وہ نظر آ گیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو وائلنس ہوا ہے یہ جو بلڈ ملا ہے اس کو یہ ان کو وزیراعظم کی کچھ سے پوچھا دے گا سوزن ایٹین میں بھی ایسے ہوا تھا سو مرگیاں جلائی گئی تھی سب کو پتا ہے یہ بات یہ کنفرم بات ہے یہ جھوٹی بات نہیں سو زندہ مرگیاں جلائی گئی تھی کہتے ہیں خان صاحب نے وہ مزاق میں کوئی ملازموں کے سامنے ایک چوبیڑ بھی لگا دی تھی وہاں پر خاتون جو ہیں ان کو آہ لیکن اس بار نا اب یہ قربانی بڑھی ہے پورا ایک پورا ایک سیکٹ میں آکے بھیجا گیا آپ دیکھیں واش روم کی ٹیپس لے کے گئے ہیں ہم کموٹ کی سیٹس لے کے گئے ہیں ٹوائلٹ سیٹس ہوتی ہیں نا سٹرابیریز لے گئے ٹوائلٹ سیٹس لے گئے ہیں ٹوائلٹ سیٹس ہوتی ہیں اب وہ کس لیے چاہیے یہ ساری ایک جو ڈاکنس ہوتی ہے نا یہ ساری چیزیں آپ سے ملتی ہیں تو یہاں پر وہ آئے تھے انہیں موکلات بھی چھوڑے اور آگ کے ساتھ آپ مجھے ایک بات بتائیں اچھا یہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھسنے کے وجہ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فوج ابھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے یا میرا ساتھ نہیں دیری یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں گیم آپ سمجھ گئے ہیں مجھے تو اب نہ کنفرم ہوگا یہی کہانی ہے کہ اب فوج کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے انہیں نے کہا یار میں پلے کرتا ہوں تمہارے ساتھ انہوں نے یہاں پر ڈاکنس پیدا کر دی ہے اور اب موکلات سارے ان کے ساتھ ہیں اور اب آپ کو کسی ٹائم پر بھی خبر مل سکتی ہے وزیراعظم عمران خان اور عدیل بھائی تو ہمیں بڑی خضرنا خبریں سنا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کیا گیا ہے ایک جادوی انصر تھا کوئی اس تمام چیزوں کے پیچھے کیونکہ یہ کرنے کا کوئی تک تو نظر نہیں آتی اتجاج ہوتا ہے تو لیبرٹی پہ ہوتا ہے یا کسی اور جگہوں پہ ہوتا ہے یا پارلیمنٹ کے سامنے اتجاج ہوتا ہے آگ نہیں لگاتا کوئی آپ کا دل چاہے آگ لگانے کا تو یار آپ اپنے پروٹیسٹ کیسے ریکارڈ کرویں گے آپ پاکستان کی سب سے زیادہ سیکیورٹ لوکیشن پہ آکے آپ آگ لگا دیں گے سر یہ سپیل کا حصہ تھا ایک یہ اس سپیل کا حصہ تھا جو کہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہاں تھے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو چوری ہوئی ہیں نا وہ اس پیل کے ایکوپنٹ سے جو پورے کر لی ہیں انہوں نے اپنے اس ٹائم پہ اور یہاں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بقادہ عمل شروع ہو چکا ہوگا تلکل ہو گیا آپ میں آپ کو شورٹی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ کو اگلے چالیس دن جو خاتون نے اول ہیں دوم چالیس دن مطلب چلا مطلب آپ کو نظر نہیں آئیں گی آپ ان کی ایک تصویر دکھا دیں مجھے میں آپ کو مان جاؤں گا یہ ایک پکی خبر ہے کہ کل رات بارہ مجھے وہ ایک قبر کھوٹ کے اس کے میں بیٹھ گئی ہیں اور وہاں پر سارا کام بھرپور طریقے سے سٹارٹ ہو گیا اور that is a very scary thing اور میں خود بڑا ڈھر ہوں کہ کیا ہوگا ابھی بھی دیکھیں اندر سے آواز آ رہی ہے اندر سے اندر سے ہانٹیڈ چیزوں کی آواز آ رہی ہے smell ہے راک ہے ہر جگہ پر تو کام سٹارٹ ہو گیا اور اب دیکھیں اللہ ہی مالک ہے آہ خان صاحب وزیراعظم کی طرف ان کا ہی قدم آ گیا یہ کچھ باتیں آہ آپ لوگ پر شاید مزاق سمجھ رہے ہوں گے لیکن کچھ لوگوں ہوں گے جو شاید اس پر ہا ہا کے کمنٹ بھی کر رہے ہوں گے لیکن میرے خلاص ہے یہ بہت سنجیدہ معاملات ہیں کیونکہ یہ جو مناظر ہے نی یہ haunted اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ایسا لگ کرنا definitely اس کی پیچھے کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے کچھ انصر ایسے ہو سکتے ہیں کچھ ناصر ایسے ہو سکتے ہیں جو پاکستان میں خوف کی فضا پیدا کریں وہ جو شیعتین جو شیعتین ہوتے ہیں بس ان کو خوش کرنا ان کو وائلنس پسند دیں دیکھیں شیعتین سب سے دہا خوش کسی اس پر ہوتے ہیں جب دو میاں بیوی کے اندر جب طلاق ہوتی ہے تو یہ چھوٹی جب اتنا بڑا وائلنس ہو جس پر بائیس کروڑ عوام کیوں پر اثر پڑے گا دو میاں بیوی کی طلاق پہ تو چند بچوں پہ اثر پڑتا ہے نا یہ وائلنس پورے پاکستان کے ذہنوں پر اثر ڈال رہا ہے تو شیعتین کتنے خوش ہوئے ہوں گے اور بشرا بیوی نے شیعتین کو خوش کیا یہ کام کر کے اور عمران خان کو بقاعدہ انہوں نے آرڈرز دینی کے اس طرح کے وائلنس کرنے اور آنے والے وقتوں کے اندر عدیل بی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ شاید وہ عمران خان وزیراعظم بن سکتے ہیں اس وائلنس کی وجہ سے بہت سارے شیعتین ان کو انہوں نے خوش کر دی ہے تو بہت بہت شکریہ عدیل بی آپ کا اور دیکھتے رہے جی سوشل میڈ ٹاک شو اور لیو ٹی وی نیٹ پرک میں تھا سدیس مرزا اللہ حافظ